کانگریس مہزت چیو پریانگا گاندی نے دیو ناران جی کے مندر میں لفافے کو لے کر آروپ لگائے جس کو لے کر بی جے پی نے راجستان میں کانگریس اور پریانگا گاندی کی شکایت نرواشن آئیوک سے کی ہے آرکشن آرکشن کب آئے گا دس سال بعد اس کا مطلب کیا ہے موڈی جی کا لفافہ انہوں نے او بی سی ورک کے لیے بولا کہ ہم خوب کام کریں گے ایس سی ایس ٹی او بی سی کے لیے پھر جب ہم نے جاتی جنگرنہ کی بات کی پھر سے مو بند کیونکہ موڈی جی کا لفافہ ای آر پی سی کا وعدہ کیا دس سال نکل گئے بنائے ہیں انہوں نے نہیں بنائے ہیں کیوں کیونکہ موڈی جی کا لفافہ کانگریس کا جو لفافہ ہے وہ آپ کے لیے راہت اور سہایتہ اور سرکشہ کی پونجی سے بھرا ہوا دارمی کے بھاونہوں سے آپ جھوٹ نہیں پہلا سکتے دور بھاونہ نہیں پہلا سکتے بیسے تو دارمی بھاونہ سے پردار ہی نہیں کر سکتے لیکن جھوٹ بھی اور دارمی بھاونہ بھی بردان منطری جی دیو نارائن بھی کا دو مندر ہے مالا سیری ڈونگری وہاں جاتا ہے کب اچھائی جنوری 2023 کو کب کی گھٹنا آٹھ مینے پولا دی آٹھ مینے پورانی اور ایک دم جھوٹ کیونکہ جو بات میں ایک ویڈیو داری ہوا ہے پی اوہ سے آپ نے دیکھا بھی یہ میڈین ساکھا بھی ہے آپ نے دکھایا بھی یہ کہ یہ لفافی والی بات دھوٹ ہے اس کے بہت دھوٹ بھی دیکھئے جانتے بھی دھوٹ بولا ہے اس لیے ہم الیکشن کمیشن رفیجیہ سے درکاز کرنا آئے ہیں یہاں پریہنگا گاندھی بات رہاں موڈل کوڈ اب کندر سے بھی اوپر ہے ھائی پی سی سے بھی اوپر ہے اور آر پی ایکٹ اس سے بھی اوپر ہے کیا یہ ہم کہنا ہے اور وہیں منتری پرتاب سنگھا چریباز نے بی جے پی پر پلٹوار کیا ہے انہوں نے ارجن را میگوال پر نشانہ ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ اتنا گھمنڈ صحیح نہیں ہے جہپور میں نیتا پرتیپاک راجین راٹھوڑ نے پریس کونفرنس کی اس دوران انہوں نے سی ایس اوشہ سرما کو لے کر آپتی درج کرائی انہوں نے کہا کہ انہیں پد پر رہنے کا عدیقار نہیں ہے دو جون کو سرکورہ نکلا تھا سی ایس ویبین نگلتی ویڈیو میں شامل ہو رہی ہیں چناب آئیو کو گیاپن دیا ہے آچار سہیتہ کے سبھی نیاموں کا اول لنگن ہے سامنے راجستان کی مکھے سچیو اوسا سرما جن کا کاریکال سماپت ہو گیا تھا اور سوڑا جون کو راجستان کی سرکار کی سپارس پر جن کا کاریکال کو ان کی سیوانیورتی تیتھی کے پسچات 31 دسمبر 2023 تک کو بڑھایا گیا تھا ان کو لے کر ہم نے آپتی درج کرتے ہوئے ستہ سنکل بیاترہ کے دوران راوت سر میں نوکھا سے دو بار ویدھائی کرے کاؤنگریس پارٹی کے بریشنے تھا ریونت رام پوار نے راشتری لوکتانترک پارٹی کا دامن تھام لیا ہنمان بینیوال نے مالا پہنا کر پوار کا سواگت کیا بینیوال نے کہا کہ رل کی لوکتانترک بھامناؤں میں بھٹوا سکتی اور اسی کڑی میں جنتہ سے جڑے ہوئے ایسے کئی جن پرچندھی جن کا بی جیٹی اور کاؤنگریس جیسی پارٹیوں نے مان سممان نہیں رکھا آگامی دنوں میں وہ بھی رل پی پریوار میں سممیلت ہوں گے سانسٹ بینیوال نے کہا کہ میگوال سماج کے قددہ ورنیتا ریونت رام پوار کے آنے سے پارٹی کو مضبوط ہیم لے گی آپ پہلے بھی فرمڈیس سے بھی رہتی کئی ملے اور ابھی آپ نے یہ فیصلہ لیے تو کن مطلب کیے چلتے آپ کو پسند ہے ہمارے پاپلک نے یہ مانگ رکھی کہ آپ آؤ اور ہمارے بایس کہا کہ کیا آپ ہیں اس لئے مطلب کیا آگے ساتھ انہیں ٹکر تو دے رہی ہے اس میں تو کوئی ان کا ہے ہی نہیں ان سے کوئی ضابت کا نہیں ہے اور بات یہ کہ یہ جو اور میں چاہتا تھا کہ رہنٹ رام جی چناؤ جیت کے رہ دستان کی ویڈان سوام آئے اور یہ رل پی پہلی پارٹی جس کا پردیش دیکھ شیلوکار سے آتا ہے پگراج گرگ ایسی کے آنے پردیش دیکھ تین مجھے دو ویڈائک ایسی کے آنے پردیش دیکھ بار بارہ میگوال میں لڑائے نو مسلمان لڑائے تین بیل سماج سے لڑائے نائک سماج سے باوری سماج سے لڑائے تمام سماجوں کو اور پہلی پارٹی جس کا پردیش دیکھ شیلوکار چاہتا اور یہ دو کولا ہی تمام سماج سے تین لڑ رہے ہیں ترام جیدان سے وہ آکے لوگوں کی بہت بڑی اتحاد اور فیلال ایک چھوڑے سے بریک کا وقت ہوئے لوڑ کر ترنت آتے ہیں